بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سب جو ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جناب میں گرفتارییں دلواؤں گا اہے میں بھی گرفتاری دینی ہے اے نہیں مطلب ہندانی بندہ کارچگال کر لندہ کہا پا جی میں پھر گرفتاری دینی ہے وہ ہوتا ہے نا بچے کی بات نوجوان لڑکے کی بات نا مانے جا رہی ہو تو وہ چھتے پہ چل جاتا ہے چڑ جاتا ہے اور وہاں پہ جا کہتا ہے کہ اما جی تو میرا ہوتے بیار نا کہتا ہے میں چھال مار رہی نہیں کہ ماں اور چاچا دادا ماما پپا سارے پریشانے ہائے وے نہ کریں تو اس کو روکتے رہتے ہیں ہوا یہ ہے کہ اس دفعہ کوئی سیانہ آگیا بیچ سیانہ نے کہا تو مار چھال کا کا ہون او چھال نہیں مارن رہا اب اس کو روکنے کے لیے جنہوں نے ترلے ڈالے تھے وہ کہہ رہا ہے میں انہ دی پر تو چھال نہیں مار رہا عمران خان کی یہ حالت ہوئی ہے گرفتاریاں دینے کا اعلان کیا گیا تھا تین بجے یہ وہاں سے نکلے اور کوئی سوا کا تین بجے قریب پہنچ گئے کہا یہ جا رہا تھا کہ ہزاروں لوگ ہوں گے ٹوٹل گین کے سر کوئی نہ کوئی ساتھ اٹھ ویگ نا سن اور باکتی کو گڑییں کو ڈیگیں سن یہ ان کی ٹوٹل تعداد تھی وہاں پر پہنچ گئے چیرنگ کراس کے اوپر اب شاہ مودکرش صاحب یہ پہلے کہہ چکے تھے کہ جناب میں گرفتاری دینی تھی پر میں نے جناب عمران خان روکتا پر میں پھر بھی گرفتاری دوں گا میں یہ نہیں دیت جالنا چاہتا ہوں کہ پہلے اس بار جو ہے وہ رہنما گرفتاری دیں گے یہ انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا ہوا واقعہ یہ جس کے اوپر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہوایاں اڑیاں پہیاں پائیں دی کہ اہے میں گرفتاری دوں گا معاملہ یہ ہوا کہ پولیس نے یہ اعلان کر دیا پنجاب پولیس نے کہ ہم نے کسی کو گرفتار نہیں کرنا اور گرفتار جو نہیں کرنا ان کو نہیں کرنا جو قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے اگر تسی ساڑنل کو الجو گے ہمیں کو اٹر اڑا وٹا مار ہو گے تے پھر پائیں ایسی تانولالالالکران گے ورنہ تسی سکون نہ کرو اب شاہ موت صاحب کو یہ خیال تھا کہ یار میرنل چونکہ تیہ ہوئی پولس حالیں دی دیکھیں میں آپ سے ارز کروں کہ جو شاہ موت صاحب ہے نا یہ دو دفعہ رہے ہیں اپنا فارم منسٹر ایک دفعہ پی بس پارٹی کے دور میں رہے ہیں ایک دفعہ یہ ویسے فارم منسٹر رہے ہیں یہ عمران کے ساتھ اور ویسے بھی ان کا چوکے وڈے کا اردنال ہمیشہ دے چاکری تر تلق ہے نا چاکری بہت اہم ہے اس طرح صدیہ تو ہیں اجاد نسل ہیں جو دی میں سچی بات آپ سے کہہ رہو انہ دین نسلہ تو ہیں جو کام میں گئے وہ کیا تھا پنجاب کا ہیرو احمد خان کھرل انہ دی جو گرفتاری گرفتاری نا وہی معاملہ ادھر ہی جا کر اللہ ہے اس کے اپنے قبیلے کے بھی لوگ تھے جنہوں نے مخبری کیوئی تھی پر ادھر بھی پائیں جڑے نا انہیں دے بزرگاندہ بھی کیا جاندہ کے بڑا ہاتھ سی ہو دیچے تو وہ تلق واسطہ ان کا ہے ٹھیک ہے اب اس لیول کے اوپر بندہ پلے کر رہا ہو نا تو پھر اس کے پولیس کے اندر کیونکہ پنجاب یا پاکستان کو دیکھا جائے تو وہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے نا اس سیکیورٹی سٹیٹ کے اندر آپ کی اگر جب تک پولیس کے ساتھ تلق واسطہ نہ ہو تھانا کے چہری پٹواری ٹھیک ہے تو پائندہ ڈی سیاستہ نہیں ٹھوڑ دی سچی یہ ڈی آلے اچھا اب ان کے وہاں پہ تلق واسطہ تو ہوتے ہیں تو ان کو مخبری ہو گئی تھی کہ حضور پولیس نے بندے نہیں پھڑنے میں دے ذرا نہ دے گئے نا اپنا انجرہ شو کر آگے میں دے بڑا بڑا ہیرو ہیں اب ہوا یہ واقعہ کہ جناب انہوں نے کنٹینر سے اترے تکریرہ شکریرہ کی تھی بڑے رو لے پائے عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں باہر نکلو پورے پاکستان میں لوگ آجیں گربت بڑی پھیل گئی ہے مہنگائی بڑی باد گئی جو میں تاٹے دور اجپا آجی ہے تھی کوئی دودھ اور شہد یہ نیرہ سن اور آپ کے دور میں روٹی جو ہے وہ باٹر سسٹم کے تحت مل رہی تھی آپ کے دور کی اندر بجلی جو ہے وہ مفت سی آپ کے دور میں ڈالر جڑا اوف چڑا کام بتا پھردہ سی انہوں نے سمجھ نہیں سی اندھی رو پییا انہوں نے نکس انہوں نے مار رہے سی یہ والی صورت حال تھی آپ کے دور میں کہ جی مہنگائی بڑی ہوگی بیروزگاری بڑی ہوگی تاٹے کو پلان کی پہن متبادل میرا یہ سب سے جتنے میرے ویورز ہیں جتنے دیکھنے والے ہیں یو تھی انہوں پہ جو سر یہ سوال کٹ کٹ کے بھیجے ان سے پوچھیں عمران خان کو بھیجے کہ اگر آپ کے پاس جو یہ حکومت کر رہی ہے اس کے متبادل کو پلان عید دیو سر ان کے پاس کوئی پلان نہیں صرف گلنہ صرف گفتگو جنہی مرضی کر لو لچے دار کر لو چوڑ بول لو سچ بول لو کوئی ان کے پاس قابل عمل پلان نہیں ہے ٹھیک ہے قابل عمل پلان وہی ہے جو آسر زرداری دے گیا کے ساتھ گیس پائپ لائن ماد ہے وہ کرے انڈیا اس میں سٹیک اولڈ رہا ہے امریکہ تھا اڈیل نہیں تکے گا چپ کر کیوں کرو جو تکے بھی تن کا جائے یار پہیے پڑا کامکار اسی انتانگا آگئے چالیس سال تو تیری لڑائی لڑے بڑی ہو گئی ہم نے لوگوں کو روٹی بھی تو کھلانی ہے نا تو بھرل اب یہ حمد ہوتی ہے اگر ان میں حمد ہے تو وہ کیا تھا شیر جو یاد آگیا ہے تم میں حمد ہے دنیا سے بغاوت کر لو ورنہ پھر ماں باپ جہاں کہتے ہیں ماں بے شادی کر لو تو اے جڑا نا اپنا شباز شریف وہ پھر ماں باپ دی گالہ ماننے کے جیتھے انہوں نے کہا تو اتھے بھی آیا چلا یعنی یہ ظاہر ہے آئی ایم ایف کے ساتھ باہر میں یہ ایک ایکچولی کہنا چاہ رہا تھا کہ حضور بات یہ ہے کہ یہ جو شاہ موت صاحب ہے بڑی تقریریں کر رہے تھے اب واقعہ یہ ہے کہ یہ وہاں سے اترے اب پڑھ لو تقریر مکہ آ کے تیٹر روپے لیکن ہوا کیا پولیس اللہ نے راج پھڑیا انہیں کہہ رہے گھٹو پھڑیا تو لے آگے پریزن میں انچہ بات تھا اب یہ جو بات ہے یہ میں اپنے دیکھی بھی تو بات کر رہا ہوں لیکن اس کا اطراف بھی بقاعدہ ساٹھ مجود ہے میں اس کو چلا نہیں سکتا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں مختلف ویب سائٹس کے اوپر میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر اس کو اپلوڈ کر دوں تاکہ آپ دیکھ بھی لیں یہاں پر وہ یوٹیوب کے کچھ رولز ہیں اس پر نہیں چلایا جا سکتا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں کنٹینر سے اترا اور میں جا رہا تھا تو یہ آئے انہوں نے مجھے پکڑا اور لے جا کر انہوں نے مجھے رکھ دیا اپنا پریزن وین میں ڈال دیا اب یہ پریزن وین کے اندر ہیں اور باہر سے صافیم سے پوچھ رہے ہیں کہ پائندے رنگ اڈے پہ ہے چنگا پلا چٹا رنگ پیلا پہ ہے حضور اور سمجھ نہیں آرہی انہوں کے ہونسہ ہنڈا بڑھنا کی ہے اس میں شامود کرشی صاحب ہیں اس میں اسد عمر صاحب ہیں اس میں آزم سواتی صاحب ہیں اس میں عمر صرفراز چیما صاحب ہیں کل ملا کے پندرہ لوگ ہیں سر جو گرفتار ہوئے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پہلے میری انڈسٹینڈنگ یہ تھی انہوں نے پائندی ذرا حالت دیکھو یہ نہیں حالت پہلی وری بندہ گرفتار ہوئے ہیں تو ادھی حالت وہی ہی اندھی ہے جس طرح وہ ایک تھا نا جب عمران خان اسلامباد پہ چڑھائی کیوئی تھی دوزار چودہ کے درنوں میں تو اس وقت ایک کریکٹر تھا بھی چلا جیا وہ بڑی زبردست فٹیج ہے کہ ہائے دیکھیں نا ہم تو انقلاب لانے نکلے تھے تو پولیس ہمیں مار رہی ہے تو جب پولیس مار رہی ہے تو ہم انقلاب کیسے لائیں گے وہ والی فٹیج ذرا یاد کر رہے تھے شاہ مودہ تقریباً وہ آ لے کہہ رہے رہے ہیں کہ حضور میری انڈسٹینڈنگ یہ تھی کہ یہ مجھے سی سی پی آفیس لے کے جائے گے تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہاں لے کے جا رہے ہیں لیکن جہاں بھی لے کے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے تو اصل ہوایاں اٹھی یہاں پائیں اہے میں گرفتاری دوں گا اب وہ پریزن مین ہے اس پریزن مین کے اندر یہ پندرہ ٹوٹل لوگ ہیں گرفتاری دینے دو سو لوگوں نے انہوں نے انانونس کیا ہوا تھا اچھا ہوا یہ کہ جس وقت یہ سب لوگ وہاں پر پہنچے اور کوئی گرفتاری دینے آئی نہیں رہا یہ بھی فٹیج موجود ہے کہ پولیس والا جو ہے انسپیکٹر اس نے ہاتھ میں وہ میگا فون پکڑا ہے اور بقاعدہ انانونس کر رہا ہے کہ حضرات جن لوگوں نے گرفتاری دینی ہے وہ سر یہ پریزن مین کھڑی ہے اس کے دروازے کھلے ہیں جا کے اس میں بیٹھ جائے اور کوئی نہیں جا رہا مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی اندر نہیں وڑ رہا جنہیں سوائے اسد عمر کے میرا خیال ہے اور شاید وہ آزم سواتی کے باقی جتنے ہیں نا سر وہ پھڑ پھڑ گئے ویچتنے نے شاہ مدک رشی سمیت باقی سب جو ہیں نا ویچتنے نے اسد عمر نے انہوں نے لگایا تھے کام آ رہا تھے اوہ ہون کیمرے نے وڑے سن انہوں نے کہا یار جی میں انانونس کیتا ہے کہ میں گرفتاری دوں گا تو جی ایسلے واپس مڑ گئے دے بڑی بیستی کے لیگا لے اچھا جی وہ بھی جا کے بیٹھ گئے ٹوٹل پندرہ لوگ ہے سوال اور میں آپ سے ارز کروں کہ پوری وہ کیا کہتے ہیں پنجابی کی ایک مثال ہے کہ کتی چورا نہ لی ٹھیک ہے اوہ والا سین سی میں آپ سے ارز کروں کہ طریقے انصاف کے جو وزیر رہے ہیں ٹھیک ہے میں اب چونکہ ایک مثال ایسی دے بیٹھا ہوں تو اس کے بعد کسی کا نام لینا مناسب نہیں لگتا وہ باقاعدہ طور پر پولیس انسپیکٹر کے ساتھ گرمی کھا رہے تھا کہ یار تو دے سنو کی ایسی سی سی پی آفیس جانا تو ہے بندے کی تلعہ چلنا ہے انہیں کہا سر میرا بھی ہی خیال سی پہلے حکم یہی تھا کہ آپ کو سی سی پی آفیس لے کے جانا ہے وہاں پہ چاہے شاہ پلا کے کام ختم ہو جائے گا لیکن سارا چانک فون آ گیا اور اب وہ ڈریکٹر ہو گیا جناب یڈانہ انسپیکٹ ڈریور ٹرک دا انہوں فون آیا کہ انہوں اتھے نہیں لے جانا تو سرہ انہوں میرے وسو گل بار ہوئی تے پائنر رانگوڈے پائنے اچھا ایک فوٹیج ہو رہا ہے وہ فوٹیج یہ ہے اور ایک شخصیت ہے ان کا نام ہے شوکت پٹی صاحب شوکت پٹی صاحب جو ہیں یہ حافظہ باد کے کریکٹر ہیں یہ ایم پی اے بھی رہے ہیں وزیر بھی رہے ہیں ان کے جو والد صاحب ہیں وہ بھی ایم اینے رہے ہیں اور بڑے یہ دبانگ اور ان کا بڑا اس علاقے کے اندر ایک روب دب دبا اور بڑیاں باما آلے اور بڑیاں لڑائیاں چڑائیاں ہیں ان کا بڑا نام ہے اچھا یہ اب انہوں نے مسئلہ کوئی نہیں انہوں نے جیل آنا جانا اگر یہ کہنا جیل ہماری سوسرا آلے یہ غلط نہیں شیرشید تا نہیں کہنا باندھا کیونکہ ان کے لیے ان کا جو ریکرڈ ہے ان کے خاندان کا وہ ایسے ہی ہے کہ جیل آنا جانا تھانا کچھری مسئلہ کوئی نہیں شیرشید بچہ رہا تھا کی انہیں کدھی تھانا کچھری انہوں نے بس ہے پولا صلی اللہ آگے سلام سلو مارتا ہے بس ٹھیک ہے وہ تو ہی کہا رہے ہیں ان کو جو اندر قید ہے ان کو یہ کہہ رہے ہیں سر تسی پریشان نہیں ہونا ٹرک کے پاس کھڑے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ سر تسی پریشان نہیں ہونا اگر آپ نے یہاں سے واپس جانا ہے تو میں یہاں سے آپ کو نکلوا دیتا ہوں اگر آپ نے یہاں سے اندر جانا ہے تو اندر چلے جائیں اندر بھی پڑا پورا انتظام ہے بندوبست ہے جیل کے اندر پھر اگر آپ نے اندر سے باہر نکلے ایک کارجنرہ آت رہا ہوں تو اوہی دس دے ہو میں اوہی بندہ بس کرا دیا گا تو اسی پریشان نہیں ہونا یہ وہ چیز ہے سر جو بقیدہ طور پر میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ وہاں پہ ہو رہی ہے جس کا مطلب پتہ کیا ہے جس کا مطلب صرف یہ کیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی انتظامیوں کے ساتھ ان کی جیل و کام کے ساتھ پوری لوگ ہے ایسا کر کے پچ بٹ رہا ہے جوڑی نے اور یہ ان کے ذریعے مل مل آگے کھیل رہے تھے لیکن انہیں موسن نکوی کے پلان کا نہیں پھنا تھا انہیں نہیں اندازہ تھا کہ موسن نکوی جو ہے وہ آسوزرداری دا پلوٹی دا بھتر این ہی نہیں گا اس نے کچھ سیکھا ان سے اب میں آپ سے اردھ کروں کہ یہ جیل میں تو چلے گئے ہیں گیا ہے نا جو کوئی اپنی مرضی نہ لی میں آپ کو بتا دوں یہ جو شاہ بود کرشتہ آتے ہیں ہوایاں اٹھیں آپ یہ ہیں سر سمجھے نہیں آرہی کہ کسے لیا گیا جاڑا کی ہونا اب میں نے آپ سے یہ ازارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا جو مستقبی لینا سر وہ مجھے جو ذرائع نے بتایا وہ یہ ہے کہ یہ کم از کم کم از کم دو سے چار ہفتے کے لیے یہ پائن جیل نہ چاہیں اور لاہور کی اور جو کور لکپت کی جیل ہے سر اس میں تو جگہ کوئی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کو میاں والی کسی کو ڈی جی خان کسی کو جناب اٹک ایتھیں انہوں لیا جائے گا اور وہاں پہ رکھا جائے گا اچھا راستے میں دیکھیں یہ جو انتظامیاں جب آپ کو تنگ کرنے پہ آتی ہے جیل اکام جب تنگ کرنے پہ آتی ہے نا سر میں آپ کو ایک ویسے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے جیل کٹی ہے نا ان کو اس بات کا پتہ ہے جیل ایک ایسی چیزہ سر صرف اس کو سمجھ آتی ہے جیل کیا ہے جس نے جیل کٹی ہو یہ آپ کو یعنی کوئی سمجھا نہیں سکتا جیل کی اندھی اور قسم پرسی کی جیل بغیر پیسےوں جیل انسان جو ہے وہ موت مانگ رہا ہوتا ہے اس طرح کی خوف ناکی ہوتی ہے جیل کے اندر اور دنیا میں ایسا نہیں ہوتا لیکن پاکستان انڈیا میں ایسا ہوتا ہے سر لنکا بنگلہ دیشیش بھی ہوتا ہے گا لیکن یہاں پر ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے گورا جلا گیا پر کاٹھے گورے چھڑے گیا آیا ہے ان کی دیوی ٹریننگ ان کے دیوے جو سول و زوابت تھے ان کے بنائے ہوئے قوانین اب تک لاغو ہیں اور اس میں ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی جیل مینویل کے اندر مطلب جو کسی نے کیتی بھی تھے بس ہی نے کیتی کہ نماز کی چھٹی دی جائے گی مشکت کے دوران روزے کے دوران افتاری کرائی جائے گی بس اینیا کے کیتی ہیں جیل کے اندر جانے والا جو شخص ہے وہ واپس آئے تو وہ اپنے جرم سے توبہ کر کے ایک اچھا انسان ایک اچھا شہری بن چکا ہو ایسے قوانین نہیں موجود ہے بلکہ وہ مزید خراب ہو گیا تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو جیلر ہوتا ہے سر وہ اندر دا اللہ معاف کرے حاکم وقت ہوندہ وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اب یہاں سے وہ جائیں گے فرض کرے ڈی جی خان تو ڈی جی خان نو جان دے کئی راہ ہونگے نا زور موٹر وے بھی ہوئے گی کوئی دو جا راہ بھی ہوئے گا تو یا بڑو یا خوب خوبالا بھی راہ ہوئے گا ٹھیک ہے راستے میں ٹرک خراب بھی ہو سکتا ہے اور بھوک لگے تو وہ یعنی آپ روٹی کھان گے نہیں کھان گے سامنے با چھڑے کی کرو گے زور وہاں پہ وہاں پہ آپ ان کو بتاتے رہے گے کہ میں بہت بڑے آدمی ہوں کوئی نہیں ماندہ سر تو مجھے جو بتایا گیا ہے یا جو میرے ذرہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ باٹ صاحب جی ہو جی تاڑی ٹی شٹ لال ہے انجدہ لال ہونا ہے انہوں نے ان کا وہ حشر ہونا ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کی کانمی پہلے برے عالمیں ہیں انہوں نے نمہ پہ ہند کھولیا ہے روز روز یاڑی کوئی نہ کوئی ڈراما لائیا ہوتا ہے تو جو جو آئے وہ سر گرفتاری دینے کے لیے آیا ہے بلکل ویلکم ہونٹا دبار کام کوئی نہیں گا اچھا اب میں آپ سے ایک دارش کروں کہ پھر دوبارہ عمران خان کے حمایتی جو کوئی دو چار جنہیں ہگے نہیں آپ جانتے ہیں جس طرح سے چار پانچ روز عدالتوں نے ان کا انتظار کیا لاہور آئی کورڈ نے کہ آجا تیری مربانی تنسی دینی زمانت تو آج آئے کے ولیہ تھے تو وہ پھر آگئے انتظار کروا کروا کے او تو کوئی رلیف لب جہتے او اقلادہ بیاس ہے گی ادرویز حکومت دا کوئی موڈ نہیں اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کوئی سو کے قریب تھے یہ جو لوگ جن کو پکڑا گیا انہوں کیا گیا کہ آپ آئی گرفتاری دے دیو کوئی چاہرے سادہ لوگ چلے بھی گئے پھر ہوا یہ کہ جناب ہولی ہولی سارے کرنا شروع ہو گئے فائنلی لیڈروں سمیت پندرہ لوگ جو ہیں وہ میری اطلاع کے مطابق پولیس نے گرفتار کر لی گئے اور اب ان کی جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ شاہ مود صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری انڈسٹینڈنگ یہ تھی کہ سی سی پی آفیس جائیں گے اور وہاں پہ کافی پییں گے اور اس کے بعد کرو کر ہی چلے جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہوگا شاہ جی اب آپ جو حکومتی ذرائے ہیں ان کے مطابق آپ دو چار ہفتے کے لیے اب جیلر کے مہمان ہیں بلکہ اس کے رحموں کرم پہ ہیں تو حالات کافی خراب ہوں گے بلکہ مجھے تو کسی نے یہ بھی بتایا ہے پتہ نہیں اب یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے کہ آزم سواتی صاحب نے جھوٹا الزام لگایا اور اس کو سچا کر دیا جائے گا یا جو اللہ معاف کرے میں اب اس کی وزیر ڈیٹیل میں نہیں جاتا آپ خود سمجھ دا رہے کہ وہ کیا الزام تھا جو عمران خان نے کہا کہ آزم سواتی کے ساتھ کیا گیا تو اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں بل ایسا نہیں ہونا چاہیے میں کسی صورت اس کی حمایت نہیں کرتا اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہونا چاہیے لیکن لوگ بھی سیاسی ہوں ڈرامے باز نہ ہو اے ڈرامے جیڑے کر رہے ہونا خدا کا واسطہ ملک کی طرف دیکھیں یار کس حالات میں ہم چلے گئے ہیں چھے سو چالی ٹوپیکلو بریلر جے تے یقین کریں کہ مطلب لوگوں کو کھانڈ اور روٹی نہیں اور عمران خان کر دا میں تو اس کی مضمت ہی کر سکتا ہوں بہل آپ دوستوں کا جو بھی خیال ہوگا آپ بھی لکھ دیجئے پھر وقت اتنے ملتے کے لئے بھی لاغ میں